بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکشن نمبر تیرہ ہے اس میں ہم آراب کی علامتیں دیکھیں گے آراب کی دو طرح کی علامتیں ہوتی ہیں ایک بنیادی اور دوسری فروہی کسی بھی اسم کے آخری حرف کی حرکت پیش زبر زیر کو آراب کہتے ہیں اور یہ بنیادی علامات کہلاتی ہیں اور اس کا اطلاق صرف واحد جمع مقصر اور غیر منصرف اسمہ پر ہوتا ہے آراب سے کسی اسم کی حالت کا تعین ہوتا ہے یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مرفوع منصوب یا مجرور حالت میں سے کونسی حالت میں ہیں اور یہی حالت جملے میں اس کے مقام حیثیت کا تعین کرتی ہے جس سے اس کے عمل کا پتہ چلتا ہے اب اس کی مثال دیکھتے ہیں اسم واحد کی کتاب ان یہ مرفوع ہے اور اس کی رفع کی علامت تنوین دمہ ہے کتاب ان یہ منصوب ہے اور اس کی نصب کی علامت تنوین فتح ہے کتاب ان یہ مجرور ہے اور اس کی جر کی علامت تنوین کسرہ ہے یہ بنیادی علامتیں جو ہیں زیر زبر پیش اور یہ تنوین وغیرہ یہ اسم واحد میں ہوئی جمع مقصر کو دیکھتے ہیں الاقلام 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 یہاں بھی زیر زبر پیش سے اس کی بنیادی علامت ظاہر ہو رہی ہے اور غیر منصرف میں مساجد مساجدہ مساجدہ تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ پیش اور زبر ہے تو یہ تین کٹیگریز ایسی ہوگی جن میں ایراب کی بنیادی علامتیں پائے جاتی ہیں ایراب کی فروئی علامتیں لیکن تسنیہ جمع مذکر سالم اور جمع مونت سالم یہ تین کٹیگریز ایسی ہیں جن میں ایراب کا تائین بنیادی علامت سے نہیں ہوتا یعنی زیر زبر پیش نہیں ہوتا بلکہ حروف سے ہوتا ہے ان کو ایراب کی فروئی علامات کہتے ہیں دیکھیں تسنیہ میں علامت رفع نصب اور جر کا تائین بترتیب علف یا اور یا سے ہوتا ہے مثال دیکھیں مسلمانی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو علف ہے اس سے تائین ہوگا کہ یہ رفع حالت میں ہے یہ رفع حالت کو ظاہر کر رہا ہے اس میں اگر آپ نے یہ دیکھا کہ یہ آخری حرف نون زیر ہے اور یہ حالت جر میں ہے تو یہ غلط ہو جائے گا اس طرح سے مسلمانی یہ یا جو ہے یہ ڈیٹرمن کرتی ہے کہ یہ حالت نصب اور جر میں ہے یہاں بھی اگر آپ نے غلطی سے یہ دیکھا کہ آخری حرف جو ہے اس پہ زیر لگا ہوا ہے تو یہ مجرور حالت میں ہے تو یہ نہیں غلط ہوگا زیر زبر پیش کو جب بھی دیکھنا ہو آپ نے تو اسم واحد میں دیکھیں اور غیر غیر منصرف میں دیکھیں اور جمع مقصر میں دیکھیں لیکن تسنیہ اور جمع میں جو ہے آپ کو یہ حروف دیکھنے ہوں گے اس طرح سے جمع مذکر سالی میں علامت رفع نصب اور جر کا تعین بترتیب واو یا اور یا سے ہوتا ہے یہ دیکھیں مثال مسلمونہ یہ واو جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے اگر آپ نے نون کو دیکھ لیا اور اس پہ زبر دیکھا اور کہا کہ یہ حالت نصب میں ہے تو یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ یہ جمع ہے مسلمونہ کا واو حالت رفع کو ظاہر کرتا ہے اس طرح سے مسلمینہ اس کا یا جو ہے یہ حالت نصب اور جر کو ظاہر کرتا ہے جمع مون سالی میں دیکھیں علامت رفع نصب اور جر کا تعین بترتیب علفتہ اور تنمین دمہ علفتہ تنمین کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے مثال دیکھیں مسلماتن یہ علفتہ یہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہ اور یہ دمہ کے ساتھ کہ حالت رفع میں ہے اس طرح سے مسلماتن یہ علفتہ زیر کے ساتھ یہ اس بات کا تعین ہے کہ یہ حالت نصب اور جر میں ہیں اس کو ایک اور انداز سے دیکھتے ہیں دو طرح کی علامات ہیں بنیادی علامات اور فروعی علامات تھوڑا سا ریویجن بھی ہو جائے گا یہ زیر زبر پیش تھے یہ علف یا واو اور علف تاسے رفع نصب جر اس مقاہد کو دیکھیں بیتن 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 ان سب میں زیر زبر پیش آرہا ہے جامع مقصر بیوتن 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 غیر منصرف میں ابراہیم ابراہیما ابراہیما ان سب میں دیکھیں زیر زبر پیش اور تنوین وغیرہ اس سے یہ بنیادی علامات ظاہر ہو رہی ہیں فروعی علامات یہاں دیکھیں تسنیح میں بیتانے بیتینے بیتینے علیف اور یا سے جو ہے اس کی رفع اور نصب نصب اور ظاہر ہو رہی ہیں جامع مذکر سالم یہ واو اس بات کا پتہ دے رہا ہے اور یا کہ یہ رفع نصب جر میں ہے اس طرح جامع مونس سالم علیف اور تنوین کے ساتھ اور علیف اور تنوین کسرہ کے ساتھ مزید اور اس کو دیکھیں المسلم 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 اب یہ اعرابی حالت اس کی حرکت کی وجہ سے یعنی یہ جو حرکتیں ہیں پیش زبر زیر تو یہ بالحرکت ہو گئی اعرابی حالت اس کی بالحرکت ہے تصنیہ میں المسلمان المسلمین المسلمین اس کی اعرابی حالت بالحرف اور جمع میں المسلمون المسلمین المسلمین اس کی اعرابی حالت جو ہے بالحرف یعنی حرف کے ذریعے سے ظاہر ہو رہی ہے مونس میں دیکھیں المسلمتو 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 یہ حرکت کے ذریعے ظاہر ہو رہی ہے بالحرکت کہیں گے اس کو المسلمتانے المسلمتینے المسلمتینے مونس تسنیہ میں حرف کے ذریعے یعنی علف اور یا کے ذریعے اور جماع میں المسلماتن المسلماتو المسلماتی المسلماتی یہ بالحرکت علی فرطا کے ساتھ اچھا اب منظر جیل اسما اس کی گردان کریں اٹھارہ شکلے بنائیں کتابن اس کی جماعے کتبن بابن اس کی جماعے افوابن زنبن اس کی جماعے ذنوبن نہرن اس کی جماعے انہارن قلبن اس کی جماعے قلوبن ولین اس کی جماعے اولیاؤ راسن اس کی جماعے روسن درسن اس کی جماعے دروسن یعنی جیسے الفاظ ہیں بس اکسی حساب سے یہ بن جائیں گے یہ مذکر مونس کا اس میں سلسلہ نہیں ہے ان الفاظ کی جو اٹھارہ شکلیں بنیں گی نو شکلیں جو ہیں وہ ناکرا کے ساتھ اور نو جو ہے اللہ کے اس طرح سے ازنن اس کی جمع ہے ازانن سوکن اس کی جمع ہے اسواقن رجلن اس کی جمع ہے ارجلن نفسن اس کی جمع ہے الفسن تو یہ چونکہ جمع مقصر تھی تو یہ میں نے یہاں لکھ دیا آپ کی باقی یہ جو الفاظ ہے آیتن سییاتن بیناتن سیاراتن اس کی جمع مونہ سالم بنے گی وہ آپ کو پتا ہے اس کی پریکٹس کریں اصل میں اب تک جتنے یہ لیکچر ہوئے ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو چھتی شکلیں بنانی آ جائیں تو اس کی اب آپ پریکٹس کریں آج ہم یہی پہ اخترام کرتے ہیں سبانک اللہ امہ و بحمد کا نشد اللہ علیہ اللہ انتا نستغفروکا و نتوبو بلائی موسیقی موسیقی